دوستو یہ کہانی ہے روڈ کے بھائی کی جو کہ شتان کی بھوجہ کرتا ہے اور وہ اب گلی بھولی سے ایونل کا بدلہ لے گا اور وہ روڈ کو بھی مار دے گا وہ شتان کو ایک بندے کی بلی دیتا ہے اور اب وہ گلی اور بھولی کو قتل کر کے شتان کی کوش کر کے زیادہ شکلیں بھی لے گا روڈ کا شتانی بھائی جملوں میں راتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے اور وہ یہاں پہ شتان کی بھوجہ کرتا ہے اور اب وہ گلی اور گلی اور اپنے ہی بھائی کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے اور یہاں گلی اور گلی پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی پہ جانا ہے گلی گلی سے کہتا ہے کہ روڈ ابھی تک آیا نہیں پتہ نہیں کہاں رہ گیا گلی کہتا ہے رستے میں ہی ہے اس نے مجھے فون کیا آتا ہی ہوگا پھر ہم مل کے پکننگ بنائیں گے گلی اور گلی ابھی یہ باتکاری رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں روڈ باہر سے آیا جاتا ہے روڈ کو نہیں پتا کہ اس کے بھائی شیطان کی بوجہ کرتا ہے وہ ایون لنکہ بدلہ لینے کے لیے بھی ان تینوں کو مار دے گا بیٹ نے ان تینوں کی اس بات کا نہیں پتا اور یہ یہاں پہ پکننگ کا پلان بنا رہے ہیں گلی نے جیسے ہی روڈ کو دیکھا اس نے کہا گلی وہ دیکھت روڈ آ گیا ہے اور گلی کو دیکھ کے بہت خوش ہوا روڈ بھی گلی نے کہا تمہیں تین دیر کہاں پہ لگ گئے اس نے کہا میں یہ گھر میں کھانا گنا رہا تھا چلو پکنک کی بات کرتے ہیں گلی کہتا ہوں میں جلدی سے یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ زیادہ رات ہوئی تمہارے لئے خطرے کی بات ہے دوڑنے کا ڈھنے کی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ موں نا اور گلی تم تو ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہو تمہارے ہمارے ساتھ پارٹی میں بھی نہیں آنا چاہیے اب ایسا کرو بس چلتے ہیں گلی کہتا ہے پیچھے گاڑی کھڑی ہے چلو اس میں بیٹھتے ہیں اور خطا پر چلتے ہیں کہیں زیادہ رات نہ ہو جائے اس کے بعد تینوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی سٹارپ کرتے ہیں ہر بان سے بس نیکلنے کی تیاری کرتے ہیں لیکن گاڑی میں اتنا پٹرول نہیں ہے لیکن گلی اور گلی اس بات کا نہیں پتا روڈ کہتا ہے جلدی سے گاڑی سٹارپ کرو گلی اور گلی اور روڈ اس بات سے بے خبر ہیں کہ روڈ کا بھائی ان کی جان لے لے گا اور یہ سفر انہیں بہت بھاری پڑے گا گلی فڈا کا گاڑی سٹارپ کرتا ہے اور وہاں سے نیکلنے بھی کرتے ہیں پکنک بنانے کے لیے جہاں پہ یہ جا رہے ہوتے ہیں وہ رستہ بہت زیادہ سنسان ہوتا ہے اور جنگل سے گھرا ہوتا ہے لیکن گلی گلی کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ ان کے ساتھ روڈ ہے کیونکہ روڈ پہلے ہی جن تھا وہ اب ان کا دوست پہنچ چکا ہے گلی اور گلی گاڑی جیسے سے چلاتے ہیں تاکہ جلدی اور گلی پہنچے لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ روڈ کا بھائی ان کے پیچھے ہی ہے گلی اور گلی جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دکھ کے ٹین اٹھوٹ کے رستے میں گیری ہوئے ہیں اب یہ گاڑی آگے لے کے نہیں جا سکتے اس لئے گلی فٹا فٹا گاڑی کی بریک لگا دیتا ہے یہ دیکھ کے گلی کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا دوسرا رستے سے جا بھی نہیں سکتے وہ بہت دور پڑے گا ہمیں یہی سے جانا ہوگا ایسا کوئی روڈ تم یہ اتار دو ٹینی تمہیں ایک بہت زیادہ طاقت ہے روڈ کہتا ہے ویلی ویلی تمہیں تنکشنل ہو نہ ہو نہ تمہارے ساتھ میں وہ اپنی طاقت سے دیکھنا تمہیں بھی درخت ہٹا کے دبھاتا ہوں گلی جیسے ہی درخت کے پاس پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ درخت تو بہت زیادہ بھاری ہے لیکن گلی اور گلی اور روڈ کو نہیں پتا کہ ایمن نند کا دوست اور روڈ کا بھائی ان کے پیچھے کھڑا ہے روڈ کا بھائی یعنی کہ شیطان کا پجاری اب ان کی طرف آگے بھاڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھونی کلھاڑا بھی ہے جو کہ اسے شیطان نے بھیا ہو اور وہ اس سے گلی بلی کو زندہ ماتے گا جیسے ہی روڈ کا شیطانی بھائی گلی بلی کے پاس پہنچتے ہیں گلی کہتا ہوں یہ تو روڈ تمہارا بھائی ہے اسے کیا ہو گیا ہے روڈ جیسے ہی پلٹ کر دیکھتے ہیں روڈ بھی ایک دم در جاتا ہے کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا لیکن روڈ پھر گلی کا سر پکڑ کے اسے باہر نکالتا ہے اگر روڈ کے بھائی نے گلی کو پانچ منٹ ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو گلی کی جان بھی جا سکتی ہے گلی کہتا ہے مجھے چھوڑ دے تمہارا کیا بگڑا ہے روڈ پھر اپنے بھائی کے پاس آتا اور کہتا ہے بھائی تمہارا سا کیوں کار رہے ہو چھوڑ دو تم بھی ہمارے دوست ہو لیکن روڈ کا بھائی اب شیطان بن چکے ہیں اور وہ اسے نہیں چھوڑنے والا گلی یہ سب دیکھ رہا ہوتا اور کہتا ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا گلی فٹا فٹ گاڑی سے نچھوڑتا ہے اب چکے چکے آکے جانے لگ پڑتا ہے گلی سوچتا ہے کہ میں اس کے پاس جا کے اس کا کلاڑا پکڑ لوں گا اسے دیکھ لیتا ہے گلی کو نیچے گرا دیتا ہے گلی کو گسہ چڑھتا ہے زور سے گلی کے سر میں کلاڑا مارتا ہے گلی وہیں پہ گر جاتا ہے گلی بھی دیکھتا ہے گلی کو بھائی اسے بھی مار دیتا ہے گلی کو بھائی کو اس وقت تین بھلیاں چاہیے لیکن اس گاڑی میں تین بندے آنے سکتے اس لیے وہ گلی کو گاڑی میں ڈالتا ہے گلی کو وہیں چھوڑ دیتا ہے کسی نہ بعد میں آکے لے جاؤں گا پہلے ان دو گی تو ولی دوں روڈ کا بھائی اور بھی شیطان کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ان تینوں کی بلی چھڑا دے گا ان تینوں کو گاڑی کو ڈالتا ہے اور وہاں سے لے جاتا ہے سپیڈ میں روڈ کا بھائی جلدی سے گاڑی چلاتے ہوئے بلی کو اور روڈ کو اپنے گھر کی علاقے ملدے آتا ہے یہ علاقہ بھوزہ تو سنسان ہے جنوں سے گھرا ہوا تاکہ اسے آپ کو دیکھیں نارو شیطان کی پوجہ کر سکے آج گلی اور روڈ کی تو بلی چڑکی ہی رہ گی دوستو پارٹو دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ پارٹو دیکھنا چاہتے ہیں کیا بلی روڈ کو اور گلی بلی روڈ کو بچا سکے گا شکریہ موسیقی موسیقی